نمسکار دوستو دوستو اتحاس کے پننوں میں بہت ساری ایسی گاتھائیں چھپی ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں نے کبھی دھیان سے یا غور سے دیکھ بھی نہیں پاتے لیکن کبھی کبھی ان پہ دلچسپی کے ساتھ دیکھیں یا کبھی کبھی ان کو دیکھ لیں کبھی کبھی ان کو پڑھ لیں اس کے بعد لگتا ہے کہ یہ پتھر کی مارتیں بھی بہت کچھ بولتی ہیں صرف اس کو ڈی کوڈ کرنے والا اس کو سمجھنے والا سننے والا بیکتی چاہیے سمویدن شیل جو ان چیزوں کو پڑھ سکے چلی آج میں آپ کو لے چلتا ہوں آپ کے پڑوس میں یہ ایک ستان ہے پٹیالا آپ اس سے بڑی اچھی طرح پرجت ہیں اور پٹیالا کی گاتھائیں جو ہیں پسگو میں بھی درج ہیں وہاں کی درمان کلا کی بھی صرف یہ نہیں کہ وہاں رومانیت کے کسے ہی درج ہیں بلکہ ان سے اتر ان سے ہٹ کے بھی بہت ساری سوس پرمپرائیں جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جیون تھو اٹھیں گی وہاں پر ایک پٹیالا کے بیچوں بیچ مترو ایک ستھل ہے قلعہ مبارک بولتی ہیں اس کو قلعہ مبارک اور قلعہ مبارک وہ ستھل ہے مترو ایسا ستھل جس کے بارے میں شاید راج بنچ کے لوگ بھی کافی چیزیں بھول چکے ہوں لیکن پرمپرائیں جو ہیں وہ کبھی ذہن سے اترتی نہیں ان کے بھی شاید نہیں اتری ہوں گی یہی مانکے چلنا چاہیے کہ وہاں اس ریاست کے سنستاپک بابا آلہ سنگھ جس کے نام پر پٹ آلہ شب تھا ارتات اس کا ایک گریمہ پورن اس کا ایک قلعہ اس کا ستھان اور اس کے ستھان کے نام پر جو پٹیالا نگر کا نام کرن ہوا وہ بابا آلہ سنگھ ان کی دوارہ جلائی گئی جوتی جو ہے وہ اب تک پچھلے کئی سینکڑوں برشوں سے نرنتر جل رہی ہے اور یہ پرمپرہ کے روپ میں ایک ٹریڈیشن کے روپ میں اسے جیونت رکھا گیا ہے یہ تتھے بہت کم لوگوں کو شاید معلوم ہو لیکن یہ گریماؤں کا پرشن ہے کہ کچھ ایک آستائیں ہیں کہ اس اس ستھان کی دھرتی پر جب تک پوجہ کے دیپ نہیں جلیں گے یہ ستھان پاون نہیں ہو پائے گا یہ ستھان سو گناہ بھی ماف کر دے گا اگر اس ستھان کی پوجہ ارچنا آستہ کے ساتھ ہوتی رہی اور شاید وہی تھا کمال کی جس کے بوتے پر اس راج ونج کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ شما پرکرتینیں بھی کرتی ہیں اور ساری چیزیں چلتی رہی ہیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک دربار حال ہے کبھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں وہ اکثر درشکوں کے لیے کھولا رہتا ہے کچھ دن رخ رخاف کے لیے بند بھی رہا بیچ میں لکھام اس کو پھر سے صوبہ وستیت کر دیا گیا ہے تو دربار حال میں ایک سنگریال ہے میوزیم ہے یہ بہت قریب ہے آپ کبھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میوزیم میں جو بابا آلہ کے ونشجوں کی جو جو لبدیاں ہیں جو جو ان کی ویرتا کی گاتھائیں ہیں وہ ساری کی ساری درچ ہیں اور اس میں وشیش روپ سے یہ بھی ہے کہ جو دربار حال کی بہت سارے جو بھیتی چتر ہیں وہ پراشین ہندو سنسکرتی کی گاتھاؤں اور ہندو میتھالوجی میسک ہندو میسکوں کی گاتھاؤں پر آدھارت ہیں کیونکہ جب یہ چیزیں بنتی ہیں جب سرجن شیلتہ آتی ہے اس وقت مذہب سمپردائے اور دھرم جو ہیں وہ مول روپ سے بے شک آستہ کا کیندر رہیں جوتی بے شک جلتی رہے لیکن جوتی کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ کلہ کا ایک شیطر میں بھی اگر یہ ورگی کرن جو ہے وہ لاغو کر دیا جائے تو یہ نہیں چلتا کاریگر کون تھے مسلم تھے یا کسی اور جاتی کے تھے اس بات سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے صرف یہ ہے کہ یہ ایک پوری آستہ کا پرتیق بھی ہے اور کلہ سنسکرتی اور وراست کا ایک سمرد وراست کا پرتیق بھی ہے اور اس میں بہت ساری پورانک کتھاؤں ہندو پورانک کتھاؤں کا جو ہے بیتی جتروں میں اُلیخ آپ کو ملتا ہے کل ملا کر اس میں تیرہ شاہی ککش بھی ہیں جن کا رکھ رکھاو یا جب اب راجے سرکار اور کیندری پورا تطوی بھاگ نے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ راجونش کی کسی بھی اپیکشا کے کارن یہ جو وراستیں ہیں یہ نشت ہو جائیں اس بات کا جوکم بالکل نہیں اٹھایا جا رہا اور تو اور رہی اس میں گروہ گھر کی بھی بہت ساری سمرتیاں جو ہیں وہ اکشن پوری شردہ کے ساتھ رکھی گئی ہیں گروہ گوبن سنگھ جی کی ان کا خنجر ان کی ایک ڈھال اور ایک تلوار اور کچھ ایک انشستر جن میں ایک نیزہ لمبا جو ہے جسے آپ بھالا بھی کہتے ہیں اس جنگ کے جو پر تتکالین پرمپراغت جو شرس راستر تھے ان کو بھی بڑی شردہ کے ساتھ رکھا گیا ہے اور اس بات کا پریاس کیا جاتا ہے کہ جو گریمائیں ہیں وہ بنی رہیں اور ان گریماؤں کے ساتھ بہت سارے قصے کہانیاں جھڑے ہوئے ہیں کبھی پھر ان کا ذکر کریں گے لیکن کبھی موقع ملے تو ایسی عمارتوں کی اپیکشا نہ کیجئے گا رنیمات شکریہ